بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلتی رہیں میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دے گی یخنی پلاو ہم اس کو آسان بنانے کے لیے یہاں پہ ککر کا استعمال کریں گے ہم پہلے اس کی یخنی تیار کر لیں گے یہاں پہ میں نے مٹن لیا وان کے جی تھا میرے پاس بون والا مٹن تھا تو میں نے اس میں دو ٹیبل سپون ڈال ہے خوشک دھنیا اس کی یخنی کو ایک رچ سا فلیور دینے کے لیے ہم اس میں مسالے یوز کریں گے ساتھ ہی میں نے نمک ڈال ہے اور یہاں پہ کھڑے مسالے علاچی ڈالی ہے دارچینی ڈالی ہے لونگ ڈالے ہیں اور اس میں دو سے تین عدد ہم پیاز موٹے موٹے کاٹ کے یوز کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ادھر اکلیسن کا پیسٹ ڈالیں گے ایک چمچ اور ساتھ اس میں ہم یہ کیوگ ڈال دیں گے فینور کے کیوگ سے میرے پاس میں نے وہ ڈالے ہیں تاکہ اس میں اور بھی اچھا سا یخنی میں ٹیسٹ آ جائے ساتھ ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے آپ اپنے چاولوں کے سب سے پانی ایڈ کر لیں اور ساتھ ہی میں نے چار سے پانچ عدد سبز مرچیں ڈالی ہیں اور اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ میں یہ اچھے سے گل گیا تھا یہاں پہ ہم اپنے ایک بٹن لیں گے اور یخنی کو چھان لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے خیال رہے کہ یخنی بہت گرم ہے اس ٹائم پہ تو بھی کیرفل یہ دیکھیں یخنی کو ہم نے سیپریٹ کر لیا ہے اور جو ہمارا متن تھا اس کو ہم الگ کر لیں گے اور جو مثالے وغیرہ یا سبز مرچیں وغیرہ ہمارے پاس تھی ہم ان کو نکال لیں گے اس میں سے کیونکہ ان کا کام ابھی نہیں رہا ہے ان کا کام ہو گیا جو ہمیں فلیور چاہیے تھا وہ آ گیا اور یہاں پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنے چاول میں نے دو کپ چاول لیے تھے اور ان کو آدھا گھنٹے پہلے گھیلے کار دیا تھا تو یہاں پہ اگر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ چاول کے لیے کتنا پانی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ورنہ یہاں آپ اپنی یہنی کو ناپ بھی سکتے ہیں جس کپ سے آپ نے چاول لیے ہیں اسی کپ سے اپنی یہنی ناپ کے کام زیادہ ہو تو آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں کم ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا اور پانی ایڈ کر سکتے ہیں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے چاول اس میں ڈن ہو جائیں گے تو میں نے ایسی چاول ڈال دی ہیں یہاں پہ دیکھیں ہم نے اپنے مسالے سیپریٹ کر لیے تھے اور اپنا مٹن سیپریٹ کر لیے اور مٹن کو ہم اب یخنی میں ڈال دیں گے مسالے ہم نکال دیں گے وہ نہیں ڈالیں گے یہاں پہ میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی ہلکے آتوں سے لیکن مکس کرنا ہے تاکہ ہمارے چاول ٹوٹنے نہ پائیں اور پھر اس کو ڈھک کے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی جیسے ہماری یخنی اس میں سے خوشک ہوگی تو ہم اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے دم پہ لگا دیں گے اور یہاں پہ میں نے اس میں شامل کی تھی کٹیوی لال مرچ یہ دیکھیں کیونکہ اس سے ایک اچھی سی خوبصورتی آ جائے گی ہمارے پلاو میں جب یہ مطلب خوشک ہوں گے تو اس کو دم دینے سے پہلے یہاں پہ میں نے ٹوٹنے کاٹ کے اس کی اوپر رکھ دیا ہیں یہ دیکھیں ٹوٹنے ہم نے پہلے نہیں ڈال لیں کیونکہ ہمیں اس کا فلیور پلاو میں نہیں چاہیے ابھی ہم اس کو دم کے ٹائم لگائیں گے تو یہ ہمارے ٹوٹنے اوپر ہی رہیں گے اور گل جائیں گے اور جب ہم اس کو نوالہ لیں گے تو جو بھی نوالہ لیں گے جہاں پہ آئیں گے وہیں پہ ذائقہ دیں گے تو ہم اس کو دم لگا دیتے ہیں دس سے بارہ منٹ ہم نے دم لگایا اور دیکھیں ہمارے کتنے یمی سے دیگی پلاو بن کے تیار ہو گیا ہے کتنے کھلے کھلے ہمارے چاول بنے ہیں اور کتنے لمبے لمبے ہوئے ہیں یہ عید کے لئے سپیشل ریسپی ہے ایک تو کوکر میں جلدی سے مٹن ہمارا گل جاتا ہے یا بیف ہو مٹن ہو جو بھی تو یہ دیکھیں کتنا جلدی ہمارا دیگی یخنی پلاو بن کے تیار ہو گیا ہے تو عید پیس کو بنائیں تاکہ آپ کے لئے بھی آسانی ہو اپنی فیملی فرینڈز کے لئے اور یہ دیکھیں کتنے مزے کے چاول بنے ہیں ریسپی پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے یہ دیکھیں ہمارے ٹوماٹر گل گئے ہیں اور پیسیز نہیں رہے ہیں موٹے موٹے اس میں مکس نہیں ہوئے تو جب بھی ہم جو نوالہ لیں گے جس نوالے کے ساتھ ہمارا ٹوماٹر جائے گا تو وہاں پہ یہ ٹیسٹ دے گا پورے چاولوں میں اس کا ٹیسٹ نہیں آئے گا آپ چاولوں کی لکھ دیکھ سکتے ہیں کتنے جلدی بن کے تیار ہوئے اور کتنے مزے کے بنے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو چیک کر کے دکھاتی ہوں واو یمی صحیح مزے کے بنے ہیں تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تب کے لیے اللہ حافظ